ایسے کماریوں کی شادی ہوتی ہے تیل میں دی فنکشن والی ماں اس را دی یہ بچہ اس کے پاس اللہ کی پاک کلام لے کے کہیں کہ ماں ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ نہ نہ بولیں تک کہ دیکھت گھر سے بائٹ گھر جی کہہ رہا تھا ادھر تمہاری کوئی ماں یہ چلے جاؤ یہاں سے اری مجھ سے سوال کرتے ہیں اب مجھ سے ماغ دے بھائی میرے حالات بہت غراب ہوگی میں کار خانوں میں کام کرتی ہیں لوگ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں لوگ فرمیشے کرتے ہیں میرے عبر پانی میں مرچیں ڈال کے دباؤ کے ماں ان کو دے دیتی ہوں یہ رو کے پھر سو جاتے ہیں السلام علیکم ایس پین نیوز کے ساتھ میں ہوں میار اسلام ناظرین کہا جاتا ہے کہ اس بے حص اور بے وفا معاشے میں ایک سچا پیار ہے تو وہ والدہ کا ہے لیکن اس بے حص معاشے میں اگر والدہ وہ والدہ جس نے اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہو اور ان بچوں کو اپنی کوک سے جنم دیا ہو اور اپنی آغوش میں ان بچوں کی تعلیم و تربیت میسر ہو اس ماں کی آغوش میں لیکن وہی ماں اس دنیاوی پیار کی خاطر اور اس دنیا کے پیار کی خاطر ان بچوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور آج یہ پانچ بچے اپنی ماں کی یاد میں سسک رہے ہیں بلک رہے ہیں آئین بچوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا سگی ماں نے کس طرح ان بچوں کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ شادی کر لی اسلام علیکم آپ کا ان بچوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے میں ان کی فپو ہوں آپ ان کو کب سے سنبھال رہی ہیں کب سے ان کی پروش کر رہی ہیں پچھلے سات سالوں سے ان کی ماں کی طرف سے سنبھال رہی ہوں اور دس سال ہونے والے ہیں ان کی ابو کی طرف سے بھی معاملہ کیا ہوا تھا کیوں ماں سگی ماں چھوڑ کر چلی یہ سوال آج تک مجھے بیٹھ لیں نہیں دے رہا یہ بچے بھی سوال کرتے ہیں آگر ہماری ماں کیوں چھوڑ کر چلی گئی ہیں کیا اس نے ہمیں پیٹھ میں نہیں رکھا تھا کیا اس نے ہمیں پیدا نہیں کیا تھا کیا اس نے ہمیں اپنا دودھ نہیں پلایا تھا لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا آج تک اچھا بتائیے گا کیا وجہ تھی کوئی پیسے کا لالش تھا یا پھر کوئی اور گھر میں کچھ گھریلوں ناچا کیے تھیں کیا معاملات تھے کوئی ناچا کیے نہیں تھی کوئی معاملہ پیسہ کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا خود اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی ہے جاتے وقت اس بچی کے پاؤں سے پہلے لی اتار کے لے گئی سگی ماں اپنی بیٹی کے پاؤں سے پائل اتار کر لے گئی جی روزے تھے بھای جمعہ میں خود بنوہاں کے لائی تھی دس دس رویے بگڑے میں جمع کرتی تھی اور یہ بگڑے جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں اس میں میں دس دس رویے جمعہ کرتی تھی اور جمعہ کا دن تھا میں بنوہاں کے لائی تھی دو آزار کی جس دن وہ جانے لگی ہے اس کی پہنوں سے اتار کے گئی ہے اور اپنی بڑی بیٹی کو کیا بول کے گئی وہ اپنی بیٹی خود ہی اپنے موہ سے بتائے گی بیٹا کیا بول کر گئی ماما بول کر گئی میں آپ کے لئے چیز لے کر آنگی کھلونے بھی لے کر آنگی اور کپڑے بھی فیر نہیں آئی وہ آئی ماما کو کتنے دن گزر چکے آپ سے جدا ہوئے بہت زیادہ دن گزر چکے ہیں جدا ہوئے تو ایک ایک دن کس عذیت میں گزرتا ہے ماں کے بغیر بہت مشکل گزرتا ہے کیا کریں اب دل میں کیا خیال آتے ہیں عجیب عجیب سے خیال آتے ہیں اب کیا کریں اچھا بہن میری یہ بتائیں کہ ان کی ماں نے چھوڑا کیوں کسی اور کے ساتھ باہ کر شادی کی کیا معاملاتیں کیوں چھوڑا ادھر سے جب ان کے پہنوں سے پہلے اتار کے گئی سی اپنی بہن کے گھر سے وہ بھاگی تھی تین دن کے لئے وہ تو ادھر ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی یہ بوکھے بیاسے ادھر تین دن رہے ہیں تیسرے دن ان کے جو نانا بودھ ہیں انہوں نے میری مہاں کو آگے کہا یہ تینوں بیٹی ان کے پاس تھی بیٹے ادھر تھے تینوں بیٹی ساتھ لے گئی تھی ہمیں بول کے گئی تھی کہ میں ملنے جا رہی ہوں اپنی بہن کو تو جب ان کے نانا بودھے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بچوں کو سنبھالیں میں نے اپنی بیٹی کی شادی گھر دی ہے لیکن وہ شادی نہیں ہوئی تھی ایک ہفتہ گزرا اس کے بعد وہ اپنے ماں پاک پہ گھر آگئی ہے خود ان کی جو ماں تھی اور جیسے کماروں کی شادی ہوتی ہے جیسے کماریوں کی شادی ہوتی ہے تیل میندی فنکشن والی ماں وہ صاحب کچھ انہوں نے کہا جس رات تیل میندی تھی اس راتی ہے بچہ اس کے پاس اللہ کی پاک کلام لے کے کہا کہ ماں ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ ہمارا آپ کے زمان کوئی نہیں ہے تو آگے سے اس کو کیا جوابی لہی ہے اب اسی سے پوچھ لے بیٹا آپ نے ممہ کے آگے قرآن پاک کا واسطہ دیا تھا جی میں نے دیا تھا میں قرآن پاک لے کر گیا تھا ممہ کو میں نے کہا تھا آج ہم چھوٹے ہیں کل ہم جوان ہو گئے اور کوئی بنے نہ بنے میں آپ کا سہارہ بنوں گا لیکن ممہ نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی وہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی بعد میں نانا ابو آئے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دی نانا ابو نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دی جی کہہ رہا تھا ادھر تمہاری کوئی معنی ہے چلے جاؤ یہاں سے تو کیا وجہ تھی آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کی ممہ نے کوئی پیسو کے لالچ میں چھوڑا تھا یہ تو انہی کو پتا ہو ہم کو نہیں پتا منتے کرتے رہے تڑھلے کرتے رہے نہیں معنی بات نہیں معنی وہ ادھر مو کر کے بیٹی اور ہی بعد میں نانا ابو ہے مجھے دھکے دے کر بھائی نکال دیا کہہ رہے کوئی معنی ہے ادھر تمہاری چلے جاؤ یہاں سے کب سے آپ کی پھپو پروش کر رہی آپ کی ساٹھ ساٹھ سال ہونے والے ہیں اب آپ کیا کرتے ہو میں گھر میں یوٹیوب کا چینل بنایا ہوئے اچھا اچھا ساتھ میں سکول بھی پڑھ رہے ہو جی اب بھی نہیں پڑھ رہا پہلے جاتا تھا اب کیوں نہیں پڑھ رہے ہو کہ حلات ہی ایسے ہیں اچھا تو چینل پر کیا کیا نامیں چینل کرتے ہیں خرشید ہے میں چینل پر نامیں میرے ابو کنل کیا کرتے ہو آپ یہ گھر کی بلونگن کرتا ہوں چیک ہے تمہارے والد صاحب کہا ہے فوت ہو گیا اللہ کو پیارے ہو گیا والد صاحب فوت ہو گیا والد صاحب کے فوت ہونے کے کتنی دیر بعد والدہ نے دوسری شادی کا پلان کر لیا والد جب فوت ہوئیتے تو وہ دو سال ہمارے ساتھ رہی تھی پھر اس کے بعد چلے اس دن یہ دو ماں کی بچی پیٹ میں تھی جب میرے بھائی اللہ تعالی کو پیارے ہوئے ہیں اس لئے وہ دو سال تگریبہ لگ بھگ ہمارے پاس رہی ہے یہ نو ماں کی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے وہ دن کی آج کا دن اگر اس نے ایک دن آگ ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا یہ سامنے اس کو دیکھتے رہتے تھے شادی تو ماں باب نے پھر خود کی نا تو وہ اپنے ماں باب کے گھر آتی تھی ہم بسی کے لئے رہنے والے مزفر کر گئے ہیں تو وہ ماں باب کے گھر آتی تھی لیکن ان کو انہیں کبھی نہیں ملے کبھی نہیں ملے اور یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ مجھ سے مانگتے ہیں بھائی میرے حالات بہت غراب ہوگی میں کار خانوں میں کام کرتی ہیں لوگ گندی نظروں سے دیکھتے ہیں لوگ فرمیشے کرتے ہیں میرے اوپر اچھا جب آپ کے انٹرویوز ہوئے ہیں تو لوگوں نے آپ کو کس طرح کی کالز کی بہت گندی گندی کالیں کیے ہم سے شادی کر لو ہم سے دوستی کر لو وہ ابھی بھی میرے پاس سکرین شوٹ ہے میں آپ کو دے دیتی ہوں مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہماری دوست بنجھو آپ کی بچوں کا کرچہ ہموں ڈالیں گے میں نے ایسے ہاتھ جھوڑے کہ میں ایسی نہیں ہوں مجھے میرے وقت نے بہت کچھ دے دی ہے میں ایسی نہیں ہوں میں بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں کہتے ہیں کہ بھائی کھانا نہیں دے سکتے ان کو سارا سارا دن ہی یہ سسکتے رہتی ہیں یہ بچی کہتی ہے ماما مجھے پہنس روپے دے دو بچے چیز ہی کہا رہے ہیں لیکن بھائی نہ میرے پاس ہوتے نہ میں دیتی ہوں کیونکہ میں ان کا پیٹ نہیں پھان سکتی تین تین دن کا بچی بھی مالکوں کے گھر سے روٹی لے آتی وہ پانی میں مرچیں ڈال کے ڈباؤ کے میں ان کو دے دیتی ہوں یہ رو کہ پھر سو جاتے ہیں ناظرین میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس سنگ دل ماں کی اس سنگ دل ماں کی باتوں کو میں کس طرح بیان کروں وہ ماں جس نے ان بچوں کی پرورش کرنی تھی اور ان بچوں کا سایہ بننا تھا وہ ماں جس نے بھوکا سونا تھا لیکن ان کو کھلانا تھا وہ ماں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کر کے معاشرے میں ان کو کھڑا کرنا تھا وہ ماں جس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت رکھ دی اور وہ ماں جس کی مثال باری تعالیٰ خود دیتے ہیں کہ میں جب کسی انسان سے محبت کرتا ہوں تو ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں لیکن وہ ماں جس کے آگے ایک اپنا بیٹا قرآن پاک لے کر جاتا ہے اور گزارش کرتا ہے واسطہ دیتا ہے کہ میری ماں ہمیں آپ نہ چھوڑو میں آپ کو کما کے کھلاؤں گا میں حیران ہوں کہ اس معاشرے میں صرف ایک محبت تھی سچی تو وہ والدہ کے تھی والدہ کے پاس تھی لیکن اب ماں بھی اپنے بچوں کے اسی طرح چھوڑ کر جانے لگی ہیں ناظرین میری سابس ستا لوگوں سے گزارش خدارہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ کوئی جو جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے وہ ان بچوں کا سہارا بن جائے ان کی مدد کر دیں ان کی آواز اگر ہمارے حکمرانوں تک پہنچ رہی ہے تو خدارہ ان بچوں کا آپ سہارا بنیں اور ان کا کوئی وظیفہ لگائیں تاکہ ان کی زندگی کے حالات معاملات بہتر طریقے سے چل سکیں ان کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے آپ جتنا ہو سکے ان کی لازمی مدد کریں اسی کے ساتھ اتنے میز بار میارسلام کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں ایس پی این میوز نمبر